ناظرین السلام علیکم آئیے آج آپ کو اردو ادب کی ایک مائے ناز شخصیت جو کہ ایک رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ مزاہ نگار بھی ہے اور نکار بھی ایک انکر بھی ہے اور پریزینٹر بھی تو آئیے سنتے ہیں جناب انور مقصود کے پاکستانی شوشل میڈیا پر خبروں کے بارے حکیمہ نہ خیالات تو سنیے آپ کہتے ہیں پاکستان ایک ازاد ملک ہے مگر یہ ازادی کیسی روس سے سستہ تیل اور گندم نہیں خرید سکتے کیونکہ امریکہ نراض ہو جائے گا ایران سے گیس نہیں خرید سکتے کیونکہ امریکہ نے منع کر دیا سمجھ سے بالا ہے پھر ہم چودہ گز کیوں مناتے ہیں ناظرین مثل مشہور ہے سانچ کو آنچ نہیں مگر پاکستان میں اس کے برعکس نظر آتا ہے جھوٹ کو آنچ نہیں جس نے سچ لکھا اسے امریکہ میں سیلیوٹ مارا جا رہا ہے جس کو لکھا وہ بیلگیم میں مذک کر رہا ہے مگر جس نے اس سچ کو قوم کو بتایا وہ قیدی نمبر 804 بنا دیا گیا ہاں یہ سچ ہے شادی خانہ آبادی اس لیے ہر انسان کو شادی ضرور کرنی چاہیے اگر آپ کو اچھی بیوی مل گئی تو خوشی نصیب ہوگی اور اگر بری بیوی مل گئی تو آپ یقینا فلسفر بن جائیں گے عجیب بات ہے ڈیمانڈ گرانٹیڈ میٹھے کی مگر اوپر نمک چھڑک کر کھانے لہذا لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لگایا کریں لوگ تو امروز خریدنے سے پہلے پوچھتے ہیں ارے بھائی یہ میٹھے ہیں اور پھر خود کاٹ کر اس پر نمک چھڑک چھڑک کر مزے لے کر کھاتے ہیں الیکشن کے دوران عوام سے ترقیتی کاموں کے وعدے یا پھر ان کے خطنے کیونکہ صرف الیکشن کے وقت ترقیتی کاموں کا آثرا دینا ایسی ہی ہے جیسے خطنے کے وقت نائی کا بچے کو جہاز دکھانا پھر ان کی لاش کا اصلی وارث کون جناب انور صاحب کا کہنا ہے اسے مصر سے واپس لاکر پاکستان رکھا جائے کیونکہ اس کے اصلی وارث تو پاکستان کے ایوانوں میں بیٹھے رہتے ہیں چور کی صدا ہاتھ کٹنا یا شہنشاہ بنانا قاضی صاحب اسلام تو چور کے ہاتھ کٹنے کا حکم دیتا ہے مگر اسلامی جہمہوریہ پاکستان کی عدالت تو اسے پی ایم بنا دیتی ہے ناظرین کا خیال ہے پاور پلے کا استعمال مناسب وقت پر ہونا چیئے اس لیے انہوں نے رمیز رازل سے کہا کہ ٹی ٹونٹی میں پاور پلے کی اہمیت بہت ہوتی ہے اگر تم پہلے بابا رازم اور ازوان کی وجہے کسی کرنل اور جرنل کو پہلے چھو اور کھیلنے دیا کرو کیونکہ پاور پلے کو فوج سے بہتر اور کوئی نہیں کھیل سکتا عزیب بات ہے یہ کیمرے کی شرارت ہے یا آپریٹر کی گفلت کہ جو ہی اسمبلی حال میں چور چور کا نائرہ لگتا ہے کیمرہ بھا کر نواز شریف کی طرف کیوں چلا جاتا ہے تھینکس ٹو وچ ان لسن دلدریہ ٹی وی